بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب خیزر سے ہوں گے بچوں اب اپنا سبق دیکھئے سبق کا نام ہے قائد عظم میوزیم ہاؤس کل بچوں ہم نے اس کی املا اور پڑھا ہی کی تھی آج ہم اس کے سوالات اور اس کے الفاظ مانی کریں گے دیکھیں بچوں اس کے الفاظ مانی تعلیمی دورہ تعلیمی مقصد سے کسی مقام پر جانا بچھار کسرت بھرمار نگران نگرانی کرنے والا میمار تعمیر کرنے والا دیدہ زیب خوبصورت قومی ورثہ قوم کی ملکیت چہل قدمی تہلنا رقبہ علاقہ زمین رہائش پذیر رہنے والے زیر نگرانی کسی کی نگرانی میں آراستہ سجا ہوا بچوں یہ آپ لوگوں کے الفاظ مانی ہیں جو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں اور ان کو یاد کرنے کے بعد آپ لوگوں نے لکھ کے دیکھنا ہے بچوں اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر چھپن اور ستاون دیکھئے اس پہ ہیں ماروزی سوالات درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھئے نمبر ایک پہ ہے اس سبق میں جماعت ڈیش کے طلبہ تعلیمی دورے پر گئے تھے پنجم کے چہارم کے سوم کے دوم کے چہارم کے طلبہ تعلیمی دورے پر گئے تھے نمبر دو پہ دیکھئے قائد اعظم میوزیم شہرہ فیصل اور ڈیش روڑ کے سنگم پر واقعہ ہے ایمی جنا علامہ رشید ترابی فاطمہ جنا یونیورسٹی فاطمہ جنا روڑ کے سنگم پر واقعہ ہے نصار کی لکھائی ڈیش اور رفتار تیز تھی بری خوشخط بے ترطیب یا گنڈی خوشخط اور رفتار تیز تھی نمبر چار پہ دیکھئے میوزیم کی امارت کے مہمار ڈیش تھے ایچ سو مارک سہراب کاؤس جی میر کراچی برطانوی جرنیل ایچ سو مارک تھے نمبر پانچ پہ دیکھئے اس سبق میں قائد آزم کی ڈیش کا ذکر بھی آیا ہے بیٹی بیوی بہن یا والدہ بچو قائد آزم کی بہن کا ذکر بھی آیا ہے اس سبق میں آگے دیکھئے سوالات سب سے پہلا سوال ہے قائد آزم میوزیم ہاؤس کا پرانا نام کیا ہے اس کا جواب ہے بچو اس کا پرانا نام فلیگ سٹاف ہاؤس ہے سوال نمبر دو دیکھئے اس امارت کا رقبہ کتنا تھا اور یہ کب تعمیر ہوئی جواب اس کا دیکھئے اس کا رقبہ دس ہزار دو سو چودہ گز ہے اور یہ اٹھارہ سو پینسٹھ میں تعمیر ہوئی اگلا سوال دیکھئے انیس سو تینٹالیس میں یہ امارت کس نے خریدی انیس سو تینٹالیس میں یہ امارت قائد آزم نے خریدی اس امارت کو میوزیم میں کس طرح تبدیل کیا گیا حکومت نے یہ امارت ٹرسٹی آف جناہ سے خرید کر اسے قومی ورثہ قرار دے دیا اور اسے قائد آزم میوزیم ہاؤس کا نام دے کر انیس سو تراننے میں عوام کے لئے کھول دیا بچو آپ لوگوں کا یہ تھا آج کا سبق کل پھر اکنے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ